بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچیدگیوں کا سبب بنتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شوگر میں آساب یعنی نرف کمزور ہو جاتے ہیں یا بعض مریضوں میں یہ نرف دیمج ہو جاتی ہیں اور اگر نرف کی یہ کمزوری پیروں میں ظاہر ہو تو اس کی وجہ سے پیروں میں قوت حص میں کمی آیاتی ہے یا بعض مریضوں میں یہ بلکل ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مریض کو اپنے پیروں میں درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے اور اس کو تھنڈا یا گرم بھی محسوس نہیں ہوتا جس کی وجہ سے مریض کو اگر چوٹ لگے یا اس کے پیر کسی وجہ سے جل جائیں یا اس کے اندر انفیکشن یا السر پیدا ہو جائے تو مریض کو کسی قسم کے درد کا احساس نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ زخم یہ انفیکشن بڑھتا رہتا ہے جو کہ پاؤں میں بہت ساری پیچیدگیوں کا سبب بنتا ہے شوگر کی وجہ سے کمزور آساب مریض کے پاؤں پاؤں میں موجود پتھوں یعنی مسلس کو بھی متاثر کرتے ہیں جس کی وجہ سے مریض چلنے کے دوران پاؤں کا دباؤ مناسب انداز میں ڈسٹریبیوٹ یعنی تقسیم نہیں کر سکتا پاؤں کے اندر جس کی وجہ سے پاؤں کے کسی حصے کے اندر دباؤ زیادہ ہوتا ہے اور کسی حصے کے اندر دباؤ کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیر کا وہ حصہ جس پر دباؤ زیادہ پڑتا ہے اس حصے کے اندر پیچیدیوں کے امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے دوسری وجہ جو کہ شوگر کے مریض پاؤں کو متاثر کرتی ہے وہ پیریفرل ویسکولر ڈیزیز جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شوگر کے مریضوں میں خون کی نالیاں شریعانے اور ورید متاثر ہوتے ہیں ان کے اندر خون کے بہاؤں میں کمی پیدا ہوتی ہے اور یہ کمی پاؤں میں بہت ساری پیچیدیوں کا سبب بنتی ہے جس میں سے ایک انفیکشن خون کے بہاؤں کی کمی پیروں میں انفیکشن کا سبب بنتی ہے اور اس کے علاوہ پاؤں میں السر کا بھی سبب بن سکتی ہے اب میں آپ کو وہ کومن پرابلنس بتاتا ہوں جو کہ شوگر کے مریضوں میں پاؤں کے اندر پیدا ہوتی ہیں سب سے پہلے فنگل انفیکشن فنگس ایک خاص قسم کا انفیکشن ہے جس کو اردو میں پھپوندی بھی کہتے ہیں اور یہ شوگر کے مریضوں کے پیروں کو بہت متاثر کرتا ہے عام طور پر یہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پیدا ہوتا ہے یا ناخون کو متاثر کرتا ہے جس کی وجہ سے ناخونوں کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیس سے اکھڑ جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں دوسری عام پرابلم جو کہ شوگر کے مریضوں کے پاؤں میں پیدا ہوتی ہے وہ کیلس یا کورن کی فورمیشن ہے کیلس یا کورن دراصل جلد کے اس حصے وہ کہتے ہیں جو کہ عموماً سخت ہو جاتا ہے جوگر کے مریضوں میں پاؤں میں دباؤ مناسب طریقے سے نہیں پڑتا کسی حصے پر زیادہ ہوتا ہے کسی پر کم ہوتا ہے جس حصے پر دباؤ زیادہ آتا ہے وہاں پر جلد سخت ہو جاتی ہے اور اس سخت جلد کو کیلس کہتے ہیں اور یہی کیلس اگر بونز یعنی ہڈیوں کے اوپر بنے تو اس کو کورن کہا جاتا ہے اس کا ایک اور سبب الفٹنگ شوز یعنی کہ جوتوں کا پاؤں میں مناسب طور پر فٹ نہ ہونا کیلس یا کورن کو ہم بہ آسانی ختم کر سکتے ہیں اس کا ایک بہت آسان طریقہ ہے اگر کسی مریض کے پاؤں میں کیلس ہیں وہ پیومیس اسٹون یعنی جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیومیس اسٹون یا پھر ایمر بورٹس سے اس کورن یا کیلس کو ہم رب کر کے یعنی اس پر یا رگڑ کے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف باتھنگ یعنی نہانے کے بات کرنا چاہیے کیونکہ باتھنگ کے بعد کیلس یا کورن کافی سوفٹ یا نرم ہو جاتے ہیں تیسری جو پرابلم شوگر کے مریضوں کے پاؤں میں ہوتی ہے وہ بلسٹر یعنی چھالوں کا بن جانا ہے عموماً الفٹنگ شوز یعنی جوتے یا شوز فٹ نہیں ہوتے مریض کے پاؤں میں تو یہ بلسٹر یا چھالوں کا سبب بنتے ہیں اور ان چھالوں کو پھوڑنا نہیں چاہیے بہتر ہے کہ کسی مریض کے پاؤں میں اس قسم کے چھالے بن جائیں تو وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں چوتھی عام پرابلم جو کہ شوگر کے مریضوں کے پاؤں میں پیدا ہوتی ہے وہ ڈرائی اسکن یعنی جلد کا خوشک ہو جانا ہے ایڈیوں یا اس کے ارد گرد کے حصے میں جلد خوشک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر کریکس بنتے ہیں اور اس کریکس کے اندر انفیکشن پیدا ہوتا ہے جو کہ بعض اوقات بہت ساری پیچیتیوں کا سبب بن سکتا ہے اس وجہ سے شوگر کے مریضوں کو میری ہی ایڈوائز ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر ہمیشہ موسٹریزنگ کریم یا لوشن ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں پانچوں پرابلم جو کہ شوگر کے مریض کے پاؤں میں ہوتا ہے وہ ہے انگروئنگ نیل مریض کے پاؤں کی انگلیوں کے ناخون دونوں طرف سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو وہ جلد کے اندر زخم پیدا کر دیتے ہیں جلد کو کریک کر دیتے ہیں اور وہاں پر انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے جو کہ بعض اوقات کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اگر مریض کو انگروئنگ نیل ہے تو فوراں اسے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے انگروئنگ نیل کی سب سے عام وجہ جوتوں کا وہ دباؤ ہے جو کہ بہت تنگ جوتوں کے باعث پیروں یا پیروں کی انگلیوں پر پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر پیروں کے انگلیوں کے ناخونوں کو صحیح طریقے سے نہ تراشا جائے تو وہ بھی انگروئنگ نیل کا سبب بنتا ہے شوگر کا مریض اس قسم کا جوتیں استعمال کرتا ہے کہ جس کا اگلا حصہ تنگ ہوتا ہے اور اس کی پیروں کی انگلیاں وہاں پر کراؤڈ ہو جاتی ہیں یہ بھی انگروئنگ نیل کا سبب بنتی ہے اگر مریض بہت زیادہ واکنگ کرتا ہے یا رننگ کرتا ہے تو یہ بھی انگروئنگ نیل کا سبب بن سکتا ہے چھتی پرابلم جو کہ شوگر کے مریض کے پاؤں میں ہو سکتی ہے وہ السر یعنی زخم کا بن جانا ہے السر یا زخم شوگر کے مریضوں کے اندر بہت کومن ہے اگر پیروں کی صحیح طریقے سے حفاظت نہیں کی جائے اور یہی زخم بعض اوقات انفیکٹڈ ہو کر بہت زیادہ پیچیدگیوں کا سبب بن سکتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاؤں میں وہ کیا علامات ہیں جو کہ ظاہر ہونے پر شوگر کے مریض کو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے یہ نو علامات ہیں ان میں سے اگر ایک یا ایک سے زائد کسی شوگر کے مریض کے پاؤں میں ظاہر ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں سب سے پہلے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ چینج آف اسکن کلر اگر مریض کے پاؤں کے کسی حصے میں جل کی رنگت ملی آ جائے مثلا وہ سرخ ہو جائے یا اس کا کلر بلیک ہو جائے یا کوئی اور پاؤں کا تمپریچر یعنی اس کا درجہ حرارت پورے پیر کا یا کسی حصے کا تبدیل ہو جائے بہت زیادہ تھنڈا ہو جائے یا بہت زیادہ گرم ہو جائے تو اس صورت میں بھی اسے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے یا اگر مریض کے پاؤں یا ٹکھنے یعنی انکل میں سوجن ظاہر ہو تو اس صورت میں بھی اسے فوراں ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے اگر شوگر کے مریض کے ٹانگوں میں درد ہو یا شوگر کے مریض کے پیروں میں کسی قسم کا زخم ظاہر ہو رہا ہو اور وہ فوری طور پر ٹھیک نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی مریض کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے شوگر کے مریض کے ناخون اگر انگلیوں کے اندر کی طرف بڑھیں اور وہ درد اور سوجن کا سبب بنیں تو مریض کو ڈاکٹر سے فورا رجوع کرنا چاہیے شوگر کے مریض کے پاؤں کی جل سخت ہو جائے یعنی اس میں کورن یا کیلز ظاہر ہوں تو ایسی صورت میں بھی شوگر کے مریض کو فورا ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اگر شوگر کے مریض کو محسوس ہو کہ اس کے پیروں کی جل خاص طور پر ایڈیوں یا اس کے ارد جل خوشک ہو رہی ہے اور اس کے اندر کریکس ظاہر ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں بھی شوگر کے مریض کو ڈاکٹر سے فورا رابطہ کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر شوگر کے مریض محسوس کرے کہ اس کے پاؤں میں سمیل آرہی ہے جو کہ نورمل نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کو ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے ابھی تک جو پرابلم میں نے ڈسکس کیے ہیں جو کہ شوگر کے مریضوں کے پاؤں کے اندر ظاہر ہو سکتے ہیں وہ مسائل کیا پیچیدگییں پیدا کر سکتے ہیں اور اس کے خطرناک نتائج برامد ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں گا سب سے پہلے اسکن انڈ بول انفیکشن جیسے کہ میں نے آپ پہلے بتایا تھا کہ شوگر کے مریضوں کے پاؤں میں آساب یعنی نرف کمزور ہو جاتے ہیں یا ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور ان کے خون کی نالیوں یعنی تینوں وجوہات ہیں جو کہ شوگر کے مریضوں کے پاؤں میں انفیکشن کا باعث بنتی ہیں اور یہ انفیکشن جل اور بونز یعنی ہڈیوں کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے اور اگر یہ انفیکشن جل سے بونز یعنی ہڈیوں کے اندر پہنچ جائے تو ایسی کنڈیشن کو آسٹیومالائٹس کہتے ہیں اس صورت میں مریض کے پاؤں کے ضائع ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے دوسری پیچیدگی جو کہ شوگر کے مریض کے پیروں میں پیدا ہو سکتی ہے وہ ایپسس یعنی پھوڑے کا بن جانا ہے یہ بھی انفیکشن کی ہی ایک قسم ہے جس میں مریض کے پاؤں میں پس کے پاکٹس بن جاتے ہیں اور یہ جل مسلز اور ہڈیوں کو متاثر کر سکتے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چوگر کے مریض کی ٹانگوں اور پاؤں میں خون کا بہاو بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے یہ کم بہاو بعض اوقات مریض کے پاؤں یا ٹانگ میں گنگرین کا باعث بن جاتا ہے گنگرین کا مطلب یہ ہے کہ مریض کے ٹانگ یا پاؤں کے خلیے مر جاتے ہیں اور ایسی صورت میں پاؤں یا ٹانگ کے اس اصحے کو جسم سے الگ کرنا پڑتا ہے چوتھی پیچیتگی جو شوگر کے مریض کے پاؤں شروع ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ شوگر کے مریض کے پاؤں شارکوٹ ڈیفورمٹی کا بھی شکار ہوتے ہیں شوگر کے مریضوں میں پاؤں کی ہڈیاں بہت حد تک کمزور پڑ جاتی ہیں اور اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہڈیاں فریکچر کا شکار ہو جاتی یعنی ٹوڑ جاتی ہیں اور نیوروپیتی یعنی آساب کی کمزوری کے باعث مریض کو ہڈیوں کے ان ٹوڑ جانے کا کوئی درد محسوس نہیں ہوتا اور ان فریکچر بونز کے اوپر ہی مریض چلتا رہتا ہے اور ایک موقع پر پاؤں کی شیپ تبدیل ہو جاتی ہے اور اس تبدیل شدہ شیپ کو شار کوٹ فوٹ کہتے ہیں چھتی پیچیتگی جو شگر کے مریضوں کے پاؤں میں ظاہر ہوتی ہے وہ ایمپیوٹیشن یعنی پیر یا ٹانگ کا کاٹنا یہ تمام پیچیتگی جو میں نے آپ کو اوپر بتائی ہیں مثلا انفیکشن کا ہونا السر کا بن جانا ایبسسس یا پھوڑے کا بن جانا شار کوٹ فوٹ بازو کا یہ پیچیتگی اتنی شدید ہو جاتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس کی وجہ سے مریض کا پیر یا ٹانگ کاٹنی پڑ جات امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو کسی قسم کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ